آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم کو مبارک بات کہا عوام کی حق رائے دہی کے لیے آزادانہ شرکل جمہوریت کے لیے ان کے عظم کا ثبوت ہے مشکلات کے باوجود محفوظ انتخابی ماحول بنانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے زیادہ تعریف کے مستحق ہے انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کے خدمت کا ذریعہ ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی انتخابات کے انعقاد پر نگرہ حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعت اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارک بات انتخابات ہارنے جیتنے کا معاملہ نہیں یہ عوامی منڈیٹ کے تعیون کی مشک ہے انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا آگاز لاہور میں عاصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات حکومت سازی پر بات چیت ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں قوامی اسمبلی میں عرقین اسمبلی کی نمبر گیم پر بات ہوئی آزاد عرقین سے رابطے کرنے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی جائے گی وزیراعظم کے انتخاب ایجنڈے پر نمبر گیم پوری ہونے کے بعد بات ہوگی ملاقات میں حکومت سازی کے حوالے سے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ذرائع کے مطابق عاصف زرداری کی آج کامیاب ہونے والے آزاد عرقین سے ملاقات متوقع ہے ملاقات ان آزاد عرقین سے ہوگی جو کسی پارٹی سے وابستہ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بند کے اوبری ہے ہم سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں جن کو بھی منڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد واحد ہے چاہے وہ آزاد لوگ ہیں ہمارے پاس اتنی مجورٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں میں نے شواز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں اب بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں دواز شریف نے مرکز اور پنجاب میں مقلود حکومت بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا پارلیمان میں منتقب ہونے والی تمام جماعتوں اور آزاد حیثیت سے منتقب امیدواروں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دے دی موڈل ٹاؤن لاہور میں خطاب کہا شہباز شریف کو ہدایت کر دی ہے کہ فوری طور پر آصف علی زرداری ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مولانا فضل الرمان سے رابطہ کریں کہاں ملک کی ترقی کے لیے سب کو ہم آنگی سے کام کرنا ہوگا جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے سن نوے میں ان کی حکومت نے جو مومنٹم بنایا تب وہ چلتا رہتا تو پاکستان آج ایک بہت بڑی طاقت ہوتا انتخابات میں آزاد امیدواروں کی کامیابی کے بعد پشاور میں پی ٹی آئی کا اجلاس طلب بیرس جو گوھر عصد کیسر علی محمد اور دیگر شریک ہوں گے آئندہ بفاقی اور صوبائی حکومت بنانے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد پر بھی گوھر کیا جائے گا قومی اسمبلی میں آزاد امیدوار سب سے آگے کچھ دے پہلے کے نتائج کے مطابق 265 میں 99 نشستیں جیت لیں 71 نشستیں جیت کر نون لیک سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کی طرف پر نشستوں پر کامیابی ایمکیم پاکستان کو کراچی اور ہیدراباد سے 17 نشستیں مل چکیں مسلم لکھ کاف نے تین نشستیں حاصل کر لیں استحقام پاکستان پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کی دو دو نشستیں بی این پی اور مسلم لکھ زیا کی بھی ایک ایک نشست مجلس وعدت المسلمین نے زلہ قرم سے ایک نشست حاصل کر لیں آزاد امیدواروں کا امکانی طور پر انہی میں سے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے تحریک انصاف کے رہنما بریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیک کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں وفاق پنجاب اور کیپی میں حکومت بنائیں گے آزاد امیدوار کسی پارٹی کو جوائن نہیں کریں گے اسی پارٹی میں رہیں گے جس کی ہدایت انہیں بانی پی جی آئی کریں گے مسلم لکھ نون پنجاب اسمبلی میں سادہ اکثریت سے چند قدم دور مسلم لکھ نون 131 نشستوں کے ساتھ اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی 126 آزاد ارکان بھی منتخب پیپلز پارٹی کے دس ارکان بھی پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے مسلم لکھ نون صوبائی وزارت اعلیٰ کے لیے کس کا انتخاب کرے گی نظر شریف خاندھان پر مرکوز سند اسمبلی کی 130 نشستوں کے نتائج مکمل پیپلز پارٹی نے 84 نشستیں حاصل کرنے کے بعد اسمبلی میں باستانی سادہ اکثریت حاصل کر لی ایمکی ایم نے سند اسمبلی میں 28 نشستیں جیتنی 14 آزاد امیدوار بھی سند اسمبلی میں موجود جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کی دو دو نشستیں خیبر پختون خواہ اسمبلی کی 113 میں سے 111 نشستوں کے نتائج سامنے آگئے اب تک نوے آزاد امیدوار کامیاب ہو چکے جے یو آئی فے اپنے ساتھ ارکان منتخب کرانے میں کامیاب مسلم لکھ نون نے خیبر پختون خواہ اسمبلی میں پانچ نشستیں حاصل کر لی پیپلز پارٹی نے چار اور جماعت اسلامی نے چار نشستیں حاصل کی حکومت سازی کے لیے آزاد ارکان کے پاس کھلا میدان بلوچستان اسمبلی کی قیامن میں سے 44 نشستوں کے نتائج سامنے آگئے پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ بلوچستان اسمبلی میں سب سے آگئے مسلم لکھ نون 9 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود جمعیت علماء اسلام 8 بلوچستان عوامی پارٹی 4 عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی دو دو نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب پانچ آزاد امیدوار بھی بلوچستان اسمبلی میں موجود اسد قیسر نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کا وزیر اعلیٰ کون کارکن ہوگا صوبے میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے حکومت کی مشینری پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کی گئی میاں صاحب کی تقریر کی سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہا کہ میاں صاحب نے کیوں تقریر کی پی ٹی آئی کے پاس 3 سے 4 آپشنز ہیں انٹرا پارٹی انتقابات کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں عدالت سے بھی رجوع کریں گے ترجمان پی ٹی آئی راوف حسن کا کہنا ہے پارٹی موجود ہے نام کا اعلان ابھی نہیں کر سکتا کہا ہمارے پاس مقصوص نشستوں سے متعلق قانونی حق موجود ہے کراچی میں قومی اسمبلی کی بائیس میں سے پندرہ نشستیں جیت کر ایمکی ایم سب سے بڑی پارٹی بن گئی گہر حتمی گہر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے ساتھ نشستوں پر کامیابی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ کوئی بھی امیدوار کراچی سے قومی اسمبلی کی ایک بھی سیٹ نہ جیت سکا اے نے دو سو اکتالیس ڈیفینس اور کلفٹن کے حلقے سے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مرزا اختیار بے کامیاب قرار آزاد امیدوار خورم شیر زمان کو شکست ہو گئی خورم شیر زمان کہتے ہیں کہ تیس گھنٹے بعد پتا چلا جس سیٹ پر میں جیت رہا تھا وہاں پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا تحریک انصاف سے کراچی کی تمام سیٹیں چھین لی گئی ہیں سندھ میں ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کو نشستیں تحفے میں دی گئی ہیں رہنما ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی نے اکیانوے آزاد ارکان قومی اسمبلی کو ایمکی ایم میں شمولیت کی دعوت دے دی کہا وہ نئی حکومت بنانے میں مدد دیں گے ان کی پارٹی جمہوریہ ڈی ریل نہیں ہونے دے گی پاکستانی آئین میں وہ اسلحات لانا ہوں گے جن سے تائیس سیاسی گھرانوں کو نہیں تائیس کروڑ عوام کو تحفظ ملے جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں بات کرتے ہوئے کہا پاکستان میں موشی نہیں نیوتوں کا بہران ہے ملک میں تجارتی نہیں اعتماد کا خسارہ ہے پاکستان کو اس جمہوریت کے ضرورت نہیں جس کے سمرات عام آدمی تک نہ پہنچے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کا مبینہ دھاندلی کے خلاف دھڑنا دینے کا اعلان کہا ایمکی ایم کراچی سے فارق ہو گئی عوام نے مسترد کر دیا کراچی نے پانچ پیسرد ووٹ بھی ایمکی ایم کو نہیں دیا لیکن انہیں مسلط کیا جا رہا ہے کبھی میر کے ووٹ پر تو کبھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے منڈیٹ پر قبضہ ہوتا ہے پوری قوم کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے ووٹ کی حیثیت نہیں ہمارے سامنے الیکشن کمیشن ہے ان کے پیچھے کون ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں راولپنڈی کے علاقے راجہ بازار کے قریب مغل سرائے بازار میں آگ لگ گئی آٹھ دکانیں جل گئیں آگ نے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بجلی کی بے ہنگم تاروں اور تنگ راستوں کے وائس مشکلات راولپنڈی کے انٹونمنٹ بورٹ کے فائر ٹینڈرز کو بھی طلب کر لیا گیا سیکیورٹی پورسز کا قلعہ سیف اللہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن ہائی ویلیو ٹارگیٹ دہشتگرد عبدالشکور اور فنمان ابو حمزہ خوراسانی حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والا دہشتگرد کتال و گائش سے تھا حلاق دہشتگرد سات فروری کو قلعہ سیف اللہ اور پشین میں بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا دہشتگرد نے ملوچستان میں ہائی پروفائل کتکش بم حملے کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی تھی منصوبہ بندی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بروقت کارروائی کے باعث ناکام ہوئی اور انتقابی نتائج میں تاخیر اور تبدیلی کا الزام مختلف شہروں میں امیدواروں اور سیاسی کارکنان کا احتجاج خیبر فختونخا کے علاقے الپوری شانگلہ میں آزاد امیدوار کی شکست پر احتجاج مظاہرین نے سرکاری گاڑی کو آگ لگا دی جاری ووٹ پکڑنے کا دعویٰ پولیس کا لاٹی چارج ہوائی فائرنگ پشاور میں پی ٹی آئی کارکنان کا پکیر آباد پولیس اسٹیشن ایدگا اور پشاور باجور شہرہ کے قریب احتجاج کراچی میں نتائج میں تاقیر پر پی ٹی آئی کا ڈی آر او ویسٹ آفیس کے باہر مظاہرہ جماعت اسلامی کا نشتہ روڈ پر احتجاج کوئٹا میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا مظاہرہ نیشنل پارٹی کا سریاپ روڈ پر دھرنا ٹرافیکی روانی مہتر موسیقی